اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم نبین ناظرین کرام السلام علیکم میں آپ کا میز بان شاہد مسروع اور آج کا خاص پروگرام خاص پروگرام اس نزبت سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لئے مشعل راہ سمجھتے ہیں کتنا خوبصورت دور کہ جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا سوچئے کہ وہ تعلیمات اور ان تعلیمات کے ساتھ وہ شخصیات ان شخصیات کی اولادوں میں منتقل ہوتا ہوا علم اور ہماری وہ وراثت وہ محبت پہنچتی ہے اس بنے صغیر پاکو ہند یعنی اس خطے تک اور یہاں بعض ایسی شخصیات کی نزبت سے اس خطے کا نام اس خطے کی تاریخ سمر جاتی ہے آج ہم لوگ روحانی اعتبار سے اس لئے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں یہ ہمیں سہارے حاصل ہیں کہ اس سرزمین پر ایسے لوگ جلوہ فروز ہوئے کہ جن کی نزبتیں اور جن کے نصب جا کر اس زمانے میں صحابہ کرام سے ملتے تھے ایسی شخصیات میں جن نے خود اپنی علمی اور روحانی حیثیت میں بھی بہت زیادہ خدمت کی دین اسلام کی اس خطے میں بسنے والے لوگوں کی اور جن کے سلسلے کو اگر دیکھا جائے جن کی نزبتوں کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ان نزبتوں کو لے کر بھی لوگوں کی بڑی خدمتیں کی اور ایسی شخصیات میں جہاں بہت سارے بڑے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں ایک محترم نام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا بڑے لوگوں کو ہم پیار کے ساتھ عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں بڑے لوگوں کے دنوں کو ہم مناتے ہیں تو یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہم بڑے لوگوں سے اپنے رشتے کو تعلق کو استوار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے جڑ رہے ہوتے ہیں جڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے بلا شبہ سہارے ہیں آج حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی اس گفتگو میں ہم آپ کے حوالے سے جانیں گے آپ کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے جانیں گے جن نسبتوں کی بات ہم نے کی ہے اس نسبت سے بھی جانیں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ نے اپنی علمی کمالات کے ذریعے انسانیت کی کس طرح سے خدمت کی دین اسلام کی کس طرح سے خدمت کی جہاں ہر دور میں ہم بڑے لوگوں کو یاد کرتے ہیں وہاں یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر دور میں بڑے علماء کرام عالم دین موجود ہوتے ہیں اور آج کے دور میں موجود ہیں کہ جن سے ہم سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور ان محبتوں کے ان عقیدتوں کے ان تاریخی حوالوں کے نسبتوں سے ہم ان سے رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو میں بہت احترام کرتا ہوں ان موجود ہستیوں کا شخصیات کا جو ہمارے ساتھ ہمارے پروگراموں میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں ایسی شخصیات میں فقیولہ سر محترم مفتی ابو پکر صدید شادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے میں سلام عرض کروں گا دوسری شخصیت ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے یہ کیو ٹی وی پر مختلف پروگراموں میں ساتھ موجود آتے ہیں میرے ساتھ تو کتاب و قلم میں بھی موجود ہوتے ہیں بہت کم عمر میں بہت علم ان کے پاس ہے پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھی آپ کی ہماری دین کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے بڑی خدمت کی ہے محترم ڈاکٹر مفتی عمیر محمد صدید صاحب اسلام علیکم مفتی صاحب سلام علیکم و رحمت اللہ سر میں آپ جو انہوں کی اجازت سے گفتو کو آغاز کرنا چاہوں گا حضرت مجدد الفثانے رحمت اللہ علیہ آپ کا خاندانی پس منظر آپ کا سلسلہ نصب کیونکہ خاص بات تو سلسلہ نصب سے بھی ہے پھر یہ کہ جس دور میں آپ اس دنیا میں تشریف رہتے ہیں اس دور کی نزبت سے بھی اشارت سنوائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنے خاص بندوں کے مطالق گفتگو کرنے کے لیے چھنا اور دورد و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے فیض سے قیامت تک ان کے امت کے شیر ان کے امت کے اولیاء ظاہر ہوتے رہیں گے ماشاءاللہ ان کے آل پر ان کے اصحاب پر حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی اٹھائیس واسطوں سے آپ کا نصب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم مراد رسول سے جا ملتا ہے ماشاءاللہ اور حضرت یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ ایک عظیم مہدیس بھی ہیں عظیم صحابہ اکرام میں سے بھی ہیں اب عادلہ سلاسہ میں آتے ہیں پھر ان کے فرزن شیخ ناصر الدین رحمت اللہ تعالی تعبین میں سے یہاں تھا کہ آپ کے پورے نصب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑے کبار علماء اکرام اور اولیاء اکرام تھے ان میں آپ کے امجاد میں شیخ رفی الدین رحمت اللہ تعالی یہ اس زمانے کے بادشاہ وقت کے مشیروں میں سے تھے اور آپ یہ دیکھئے کہ نصب کا عالم دیکھئے اور ان کے خدا سے قرب اور تعلقات کو دیکھئے کہ جو آج سرہند کلاتا ہے جہاں پہ سیدنا شیخ موجد الفسانی رحمت اللہ تعالی کی ولادت ہوئی وہ علاقہ بھی آپ کے جدہ امجد نے بسایا شاہ رفی الدین رحمت اللہ تعالی نے کیونکہ بادشاہ کے مصائب تھے اور آپ نے ارادہ کیا کہ ایک مقام انڈیا میں یعنی شیروں کی کچھار وہاں پہ شیر ہوا کرتے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا تو آپ نے اس جگہ پہ بسانے کے لیے بادشاہ سے کہا تو بادشاہ وقت نے ہم ہی کی لیکن وہ جب شیر بسانے لگے اور اس میں قلعہ بنانے لگے تو اتفاق یہ بات ہے کہ جتنی دیوار تعمیر کرتے تھے رات کو ٹوٹ جائے کرتی تھی لرزہ آیا کرتا تھا تو لوگ بڑے پریشان کیا معاملہ ہے تو خود آپ کی اللہ کے ولی کو بھی مزدوروں میں شامل کیا ہوا وہ حضرت ابو علی شاق الاندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے تو ان سے پھر حضرت نے ملقات کی کہ حضرت کیا معاملہ کام معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارا انتظار تھا کہ تم آؤ تو پھر اس کو تعمیر کیا دیا ہے تو پھر آپ کے جدہ امجد آئے تو پھر وہ پورا قلعہ تعمیر ہو گیا بڑی مقدس زمین ہے وہ جس کو سرہند کہا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کے آپ کے والد ماجد بڑے کبار صوفیاء کرام میں سے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے خلیفہ تھے حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ خلیفہ تھے اور جو کبار علیہ کرام میں سے گزرے ہیں تو آپ کے والد ماجد سے آپ نے سلسلہ چشتیہ اپنے والد سے ہی لیا تھا تو اب آپ کے ان والد ماجد کو بھی آپ دیکھ لیجئے کتنی عظیم شخصیت ہے تو بہرحال یعنی یوں کہہ لیجئے یہ عظیم ابن عظیم ابن عظیم ہے یہ عالم ابن عالم ہے یہ ولی ابن ولی ابن ولی یہ سارا سلسلہ تمام خوبیوں کا حامل سلسلہ ہے محترم ڈاکٹر مفتی عمر موسیدیق صاحب میں جانا چاہوں گا حضرت مجدید الفیثانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ہم حضرت مجدید الفیثانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یہ آپ کو جانتے ہیں دنیا جانتی ہے یہ آپ کے علقابات میں سے ایک لقب ہے پھر آپ کے امام ربانی قیوم زمان اس طرح کی بھی علقابات خوبصورت علقابات سے نوازہ گیا آپ کا اصل نام پھر ان علقابات کی جو وجہ ہے آپ ارشاد فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ مجدید الفیثانی رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پر ان کے مزار اقبس پر حاضر ہوئے تو آپ نے پوری ایک نظم وہاں پر آپ نے تحریر فرمائی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحق پر تو فرماتے ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار جس کے نفس گرم سے ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبا اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار خبردار حضرت مجدد الفیثانی رحمت اللہ علیہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا نام احمد ہے اور بعض روایات میں جو صوفیہ کے ہاں مقبول ہیں اس میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ ہزار سال کے بعد میرے نام کا ایک شخص پیدا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے دین کی تجدید فرمائے گا بعض مجدد وہ ہوتے ہیں جو سو سال کے بعد اللہ رب العزت جنہیں مجدد کا مقام عطا فرماتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے سو سال کے سرے پر اس امت کے لیے فرمایا مجددین یا مجدد بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے سوالاللہ ایک مجدد تو وہ ہے جو سو سال کے بعد آتا ہے صحیح اور ایک مجدد وہ ہے جو ہزار سال کے بعد آتا ہے اچھا ٹھیک اسی لیے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے مرشد ہیں وہ اپنے اس مرید کامل کے بارے میں رشاد فرماتے ہیں کہ احمد سرہندی یہ وہ چمکتا دمکتا آفتاب ہے جس کی روشنی میں مجھ جیسے ہزاروں ستارے گم ہو چکے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دیکھئے کہ آپ کا لقب امام ربانی ہے امام ربانیون امام اس ذات کو کہتے ہیں جس کی اختداء کی جاتی ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے جس کی پیچھے چلا جاتا ہے اور ربانیون سے مراد اللہ والا آپ کو مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا ہے تو آپ دیکھئے کہ ایک مجدد تو وہ ہے جو سو سال کے بعد آتا ہے لیکن آپ کو مجدد الف ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ الف ثانی ایک خاص اسطلح ہے آپ دیکھئے کہ ہندوستان میں جب جہانگیر کے دور سے ایس انڈیا کمپنی کا دور دورہ شروع ہوا اور باقاعدہ یہاں پر انگریزوں نے آنا شروع کیا تو آپ دیکھئے کہ یہ وہ تمام کا تمام دور ہے کہ جب مغلیہ سلطنت میں مسلمانوں کا زوال ہو رہا ہے اور مسلمانوں کو اکبر کے دور میں تھریٹ اندر سے ہے باہر سے نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ باہر سے مسلمانوں پر کوئی قوت حملہ آور ہو رہی ہو مسلمانوں کو اندر سے ایک تھریٹ ہے اور اکبر کے دور میں نعوذ باللہ منزالک ایک وعدت ادیان کا تصور پیش کیا جا رہا ہے جسے ریلیجیس پلوریلزم بھی آپ کہتے ہیں اور اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین رائز کرنے کی کوشش کی تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں مقام تجدید پر فائز فرمایا تھا تو الف ثانی ایک خاص اسطلح ہے اکبر کے دربار کے علماء نے اس کو بتایا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار سالہ عمر پوری ہو چکی لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نعوذ باللہ منزالک ہندو مت سکھ مت اور اس دین کو ملا کر ایک نیا دین ایجاد کیا جائے تو حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی کے دور میں جب ہندو ازم اور اسلام کو ملا کر دین الہی ایجاد کرنے کی کوشش کی گئی محرمات کو حلال کر دیا گیا اور نعوذ باللہ منزالک سجدہ تعظیمی کو جائز کر دیا گیا آپ اکبر کا آئین اکبری پڑھ کر دیکھیں کتنے محرمات کو حلال کیا گیا تو اس دور میں اس کو الف ثانی کا دور کہا جاتا ہے تو امام ربانی نے کیونکہ ہزار سال کے بعد اس دین کی تجدید فرمائی ہے اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں قیوم زمہ اس ذات کو کہتے ہیں کہ زمانے کے تمام تر علماء جب زمانے کے تمام تر علیاء اپنی روحانی ہدایت میں جس ذات کی طرف رجوع کرتے ہوں وہ اپنے زمانے کا غوث اور قطب اور مجدد عاظم ہوتا ہے تو اس لیے حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ کو قیوم زمہ کہتے ہیں کہ زمانے کے تمام تر علیاء روحانی ہدایت کے لئے آپ کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں مفتی صاحب ہم اگر دیکھیں مختلف خطوں کی تاریخ کو اگر دیکھیں تو تاریخ بنتی ہے شخصیات اور ان کے کارناموں سے تاریخ اصل میں شخصیات کی ہی تذکرہ ہے نا بڑے لوگوں کا تذکرہ ہے ان کے کارناموں کا تذکرہ ہے اب ہمیں تاریخ جو بتاتی ہے حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی نزبت سے حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی نزبت سے تو تعلیم و تربیت اور پھر تعلیم و تربیت کے مراحل کے خطوں میں کون کون سے وسائل ذرائع شخصیات موجود تھی کہ جنہوں نے ایک شخص کو ایک بڑے خاندان کے شخص کو ایک بڑی شخصیت روحانی شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کیا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اس سوالے سے لیکن یہاں پر ایک حقیقت کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا سوال ہے وہ ظاہر سے متعلق ہے ورنہ یہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ خاجغان غریب نواز یا حضرت سلطان سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء یہ چنویدہ ارواہ ہوتی ہیں جو عزل سے ان کے لئے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں کیا بات سوال اللہ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جب ان کا ظاہری وجود بھی دنیا میں نہیں تھا اس وقت بھی مجدد الف ثانی تھے کیا بات اس وقت بھی اسی مقام پر فائز تھے کہ آپ کے بارے میں جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ ہزار سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گئی فرمائی اسی طرح مختلف اولیاء اکرام آپ کی شان کے بارے میں فرماتے رہے یہاں تک کہ حضور سید نغوث پاک رحمت اللہ علیہ پر مراقبے میں انکشاف کیا گیا کہ ایک مرد کلندر پیدا ہوگا سہر ہند میں تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا جببہ مبارکہ چار سو سال پہلے وہ پیش کیا اپنے فرزند کو کہ بیٹا یہ میرا جببہ ہے اور ان کو میرا سلام بھی کرنا اور یہ میرا جببہ ان کو پیش کرنا تاکہ اس کی برگتیں ان کو ملے ہیں تو وہ جببہ دیکھیں آپ کے نسل در نسل نسل در نسل ہوتا ہوا حضرت انڈیا میں حضرت شاہ کامال کھیتھلی رحمت اللہ تعالیٰ کے فرزند سکندر کھیتھلی رحمت اللہ تعالیٰ کے ذریعہ حضرت مجدید الفثانی کو ملا وہ وہ جببہ اسی طرح دیگر اولیاء کرام کو بشارتیں پہلی دے دی گئی تھی کہ فلا فلا زمانے میں فلا فلا مقام پر فلا فلا شخص پیدا ہوگا اور اس کی یہ شان ہے تو حقیقت تو یہ کہ یہ اللہ کے چنوے میں بندے ہوتے ہیں ان کے لئے عزل سے فیصلے ہوتے ہیں لیکن ظاہری طور پر جو آپ نے بات کہی ہے تو ظاہری اعتبار سے دیکھیں کہ آپ کے والد ماجید رحمت اللہ تعالیٰ خود کبار علماء کرام میں سے تھے کبار اولیاء کرام میں سے تھے تو ابتدائی طور پر آپ نے ان کی تربیت فرمائی اور ان کو باقاعدہ قرآن پڑھایا حفظ کروایا تھوڑے حصے میں حفظ کر لیا اور میرے خلال سولہ سترہ سال کیوں نے تمام علوم متداولہ کو آپ نے پورا کر لیا وہ علوم جو ہمارے یہاں پہ اس زمانے میں سکھانے کے لیے اس میں سے دسویں حصہ سکھانے کے لیے کم سے کم بیس اکیس سال کی عمر چاہیے جس کو وہ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے یہ مفتدائی موجود ہے ورنہ اتنا کم عمر کا بچہ تو ان علوم کو سمجھ بھی نہیں سکتا تو وہ علوم آپ نے سولہ سترہ سال کے عمر پورا کر لیا اس کا دسویں حصہ اکیس سال کے عمر کے بعد شروع ہوتا ہے ہاں ہاں جو آج شروع ہوتا ہے تو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ چنیدہ ارواح ہیں جن کو اللہ تعالی محبود فرما رہا ہے پھر اس کے بعد پھر آپ نے مزید علم دین کے لیے کشمیر کا سفر بھی کیا سیالکوٹ کا بھی سفر کیا اور دہلیب کا بھی سفر کیا روحانی معاملات کے اندر چونکہ آپ درس و تدریس کرتے رہے باقاعدہ یہ جیسے امام ربانی کی ایک تشریح کی اللہ والا تو ایک تشریح تو یہ مفتدی صاحب نے بلکل بجا فرمائے ایک تشریح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ربانیین سے مراد وہ علماء ہیں جو مدت ہاں مدت سے درس و تدریس کا سلسلہ رکھتے ہیں یہ ایک بڑا بڑی خوبی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو مل جائے کہ وہ درس و تدریس کا کام جاری رکھتے ہوئے تو اس کو جو ہے ربانی کہتے ہیں تو آپ رحمت اللہ رہے باقاعدہ درس و تدریس کیا کرتے تھے باقاعدہ آپ طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے یہ علوم جو علوم شریعت جن کو کہتے ہیں تو آج جو ہمارے آپ مدارس میں پڑھایا جاتے ہیں تو وہ اس وقت جو ہے باقاعدہ آپ پڑھاتے رہے پھر چونکہ آپ نے چشتی سلسلے کی تعلیم تو اپنے والد سے لے لی تھی قادریہ سلسلے کی تعلیم حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے لی اس میں بھی آپ نے کامال آسل کیا پھر آپ کو اطلاع ملی حضرت شیخ باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ علم تصوف کے اندر یہ معاملہ کجیب ہے کہ آپ کی عمروں میں کوئی فرق نہیں تھا حضرت باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کے حضرت مجید ارسلانی رحمت اللہ علیہ کے جو آپ کا سنے پیدائش ہے نو سو اکتر اجری وہ انہی کا سنے پیدائش ہے دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں دیلی میں آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو دوستوں نے ذکر کیا فلا فلا شخصیت ہے تو ان سے آپ نے کہا چلو ملتے ہیں اچھا یہ تصوف کے معاملات ہیں اور طریقت کی تربیت کہلیں طریقت کے معاملات سمجھنا کہلیں ملاقات خلافہ سے ایک اجازت ہے خلافت ہے جو بھی ہے آپ کی اجازت سے اس سب پر تفصیل سے گفتو کرنے سے پہلے ہم ایک بریک پر جانا چاہتے ہیں تذکرہ ہوگا آپ اجازت دیجئے ہم وقفے میں جاتے ہیں اور ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے ناظرین کرام ایک دفعہ پھر حضرت مجدید الفی ثانی رحمت اللہ علیہ کی نزبت سے اس خصوصی پروگرام کو لے کر میں آپ کا مذبان شاہید مصروح میرے ساتھ محترم مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب تشریف فرما ہے اور محترم ڈاکٹر مفتی عمر محمد صدیق صاحب تشریف فرما ہے ان بڑی علمی شخصیات کے ساتھ ہماری گفتو کا سلسلہ ایک بہت عظیم المرتبت شخصیت حضرت مجدید الفی ثانی رحمت اللہ علیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی نزبت سے چل رہا ہے اور مفتی صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو طریقت کا سفر ہے اس سفر میں آپ کو بہت سے خلافہ کی محبت حاصل رہی یہ خاص طور پر حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بتا رہے تھے فرما رہے تھے کہ عمر بھی عمر دونوں کی ایک جیسی تھی تقریبا تو آپ حج کے لئے جا رہے تھے دوستوں نے مشورہ دیا تو آپ ان کے پاس تشریف لیا ہے اچھا ان کو تو پہلے سے اطلاع دے کے بھیجا گیا تھا کہ جاؤ ہندوستان ان کے شیخ نے بھیجا تھا ہندوستان جاؤ وہاں پہ تمہیں شیر ملے گا جو سلسلے کو عام کرے گا آپ کو باقیدہ خواب میں دکھایا گیا کہ ایک چراغ روشن ہوئا اس کی روشنی ہر جگہ چھا گئی تو یہ مجدید الفیسانی رحمت اللہ علیہ وہ چراغ تھے تو جب آئے تو آپ نے پہچان لیا پھر آپ نے فرمایا کہ آپ آئے ہیں تو چند دن ہمارے پاس تھے رہا تو آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے اب جو دو تین دن آپ کے ہاتھ گزارے تو آپ کو وہ لث ملے جو زندگی میں پہلے کبھی حاصل نہیں ہوئے تھے وہ چیزیں آپ کے سامنے روشن ہوئیں تو پھر آپ ان سے مرید ہوئے اور ان کی صحبت میں رہے اور تھوڑے عرصے میں وہ کمال حاصل کر لیا کہ شیخ نے خود آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجدید الفیسانی وہ سورج ہے کہ جس میں میرے جسے ستارے گھم ہو جاتے ہیں تو اللہ نے پھر آپ کو وہ مقام عطا فرمایا تو یہ آپ کا سارا کا سارا سلسلہ ہے آپ کے والد صاحب کا سلسلہ میں قطع کلامی کی مادر جو ہے وہ چشتیا طریقت سے رہا آپ کا سلسلہ چشتیا رہا اور خود بھی چشتی بھی تھے آپ کیونکہ آپ کے والد کے ہاتھ میں بیعت تھے آپ قادری بھی تھے کیونکہ شاہ سکندر قطلی رمت اللہ علیہ وسلم بیعت ہوئے ان سے فیض لیا اسی طرح آپ نقش بندی بھی ہیں لیکن جو غلبہ آپ پہ رہا کیونکہ یہ فیض چار چشمیں ہیں فیض کے یہ چار نہریں ہیں قادری چشتی نقش بندی سہروردی اور یہ چاروں کے چاروں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں تو اب یہ کہ بعض لوگوں کو باز کے لیے چھنا جاتا بعض کو باز کے لیے چھنا جاتا تو آپ کو سلسلہ نقش بندیہ کی خدمت کے لیے چھنا گیا تو آپ نے پھر اس کو بامہ عروج پہ پہنچایا ہندوستان میں یہ سلسلہ پھیلا ہے آپ کے ذریعے بلکہ ہندوستان کی بات کیا ترکی کے مشائق سے ملاقات ہوئی مری یا شام کے مشائق سے ملاقات ہوئی عرب کی مشائق سے ملاقات ہوئی تو وہ سلسلہ نقش بندیا میں حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علی کے ذریعے پہنچا ہوں سبحان اللہ یہاں پہجیب معاملہ حضرت بہودی نقش بند رحمت اللہ علی بخارہ میں ان کے مدار پر مجھے حاضری کا چارہ فاصل ہے الحمدللہ رب العالمین تو وہ بھی مرد کلندر تھے لیکن سلسلے کو جو پھیلایا حضرت سیدہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علی اچھا میں ڈاکٹر مفتی مہر محمد صدیق صاحب آپ سے جانا چاہوں گا ہم نے القابات پر حضرت کی گفتو کی ہے اب جہانی اولیے میں آپ ولایت کے کس مرتبے فائز رہے فائز ہیں بات یہ ہے کہ وہ جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے پردہ فرمانے سے پہلے تو آپ کا حلق اثر اور پھر اس کے بعد آج تو مفتی صاحب فرمارے گی دنیا بھر میں آپ کو جانے والے اور پھر سلسلہ نقش بندیا آپ کی نظمت سے لوگوں نے شناخت کیا اشارت فرمائیے کہ جہانی اولیہ میں آپ ولایت کے کس منصف فر فائز رہے دیکھئے ہماری تو یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم مجدد الفثانی رحمت اللہ علی کے مقام کا تعین کر سکیں صحیح چند باتیں جو آپ سے متعلق مکتوبار شریف میں یا بزرگوں نے آپ کے حوال میں تحریر کی ہیں تو اس سے ایک ایک ہلکا سا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا مقام قرب اور محبت عطا فرمائی آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو آپ کے والد ماجد نے خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک نور نکلتا ہے اور وہ دنیا کو روشن کرتا ہے اور ایک شخص اس نور کی صورت میں تخت پر بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے سوروں کو زباہ کیا جا رہا ہے اور اس نورانی بزرگ اور ہستی کے سامنے کوئی قرآن مجید کی آیت تلاوت کر رہا ہے گویا کہ یہ بہت بڑی بشارت تھی کہ ان قریب ایک ایسے بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے کہ جو جہانِ اولیہ میں الحق کے مقام پر فائز ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے تفیل باطل کو جہان سے مٹائے گا اب آپ اندازہ کیجئے کہ مفسی صاحب ٹبلہ نے سلسلہ نقشبندیہ کی بات کی تو دیکھئے ہندوستان میں جو لوگوں کے دلوں کی روحانی تسخیر ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا کام دو سلاسل نے کیا ہے یعنی آپ دیکھئے مجاہدین کی تلوار کا کام اپنی جگہ لیکن لوگوں کے دلوں کی روحانی تسخیر اور لوگوں کو قائل کرنے سے زیادہ اسلام کی طرف مائل جن لوگوں نے کیا تو ان میں زیادہ تر لوگ سلسلہ لے چشتیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کے لوگ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نقشبند لوگوں کے دلوں پر اللہ کا نام نقش کر دیتے ہیں اس پر مہر لگا دیتے ہیں اللہ کے نام کی اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اجازت عطا کر دیں تو اس کا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جاتا ہے اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شاغل ہو جاتا اور مقام کیا پایا آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت امام ربانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں تنہائی میں بیٹھ کر مراغبہ کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطیفہ سر میں مجھ سے خطاب فرمایا اور یہ مقام کیا تھا آپ اندازہ کیجئے فرماتے ہیں کہ جب میں ذکر کر رہا تھا تو حالت ذکر میں مجھ پر ایک ایسی کیفیت تاریح ہوئی کہ میں نے یہ بات محسوس کی کہ کائنات میں سب سے آجز اور کم ترین بندہ میں ہی ہوں آپ اندازہ کیجئے کہ مقام یہ ہے کہ مجدد الفثانی ہیں امام ربانی ہیں قیوم زمان ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو قیوم زمانی کی خلات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اتار کر میرے بیٹے کو عطا فرما دی اور اللہ نے مجھے اس سے بھی زیادہ بلند مقام عطا فرمایا اور باب اندازہ کیجئے کہ قیوم زمانی کی خلات بیٹے کو عطا کر رہے ہیں اور ان کا مقام مجدد الفثانی کا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کائنات کا سب سے کم ترین شخص ہوں یعنی آجزی کا مقام آپ دیکھیں اور خود فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے کا فیض اس پر حرام ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا کم ترین اور آجز ترین شخص محسوس نہ کرے تو جب آجزی اور انکساری کے انتہائیے ہوئی تو فرماتے ہیں کہ لطیفہ سر میں اللہ نے مجھ سے کلام فرمایا مجھ پر القا فرمایا کہ اے احمد سرہندی قیامت تک ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ جو تمہارے واسطے سے بلا واسطہ یا بل واسطہ ہم تک پہنچے گا ہم نے ان تمام کی مغفرت کا اعلان فرما دیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ غفرت لکا لمن توسلا بکا الی بی واسطتن او غیر واسطتن یہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے تجدید دین کا کارنامہ عطا کیا ہو یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ شیخ اکبر مہیدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے جو وحدت الوجود کا جو آپ نے نظریہ پیش کیا اور لوگ وحدت الوجود کو ایک زوق سے آگے بڑھ کر مقام توحید میں اس قدر اختیار کیے بیٹھے یعنی لگے تھے کہ وہ اسی کو اصل توحید سمجھنے لگے تو شیخ اکبر کے بعد جس شخصیت نے آکے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا وہ امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر امام ربانی شاید یہ بات یعنی اپنے مکتوبات میں پیش نہیں کرتے تو بہت ممکن تھا کہ بہت سے جاہل صوفیہ وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ گمراہیت کی راہ کو اختیار کر لے تو مجدد الفیسانی کا جو آپ نے مقام کی بات کی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ الحق ہیں اس کے ساتھ دیکھئے کہ مجدد الفیسانی ہیں قیوم زمہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے ان کا مقام آپ دیکھئے کہ جب جہانگیر نے آپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا آپ قرآن مجید کی تلاوت مفتی صاحب اس کی تزدیق کریں گے کہ گوالیار کے قلعے میں کرتے تھے اور جہانگیر کو آپ کی تلاوت کی آواز اپنے محل کے کمرے میں سنائی دیتی سبحان اللہ اور خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جہانگیر تو نے کتنے بڑے آدمی کو قید کر دیا تو جہانگیر خود وہاں سے ہڑ بڑا کر اٹھا اور آپ کو اس نے جب قید سے آپ کو آزاد کیا پھر آپ کے رستے مبارک پر بیعت کی توبہ کی اور دوبارہ اسلامی شاعر کو ہندوستان کے اندر رائج کیا اور یعنی آپ کے کیا کیا کارنامے بیان کیے جائیں کیا آپ کا مقام بیان کیا جائے میں اس سوال کے جواب کو میں اس بات پر ختم کروں گا کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ چاروں سلاسل کا فیض آپ کے پاس تمام سلاسل کا فیض آپ کے پاس ہے اور آپ نے یہاں تک اپنے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس بات کا مجھ پر الہام فرمایا ہے کہ آخر زمان میں حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام فرمایا کہ وہ روحانی مقامات جو مجھے عطا کیے گئے ہیں فرمایا کہ اس کا اتمام اور اکمال اگر تمہیں دیکھنا ہو تو فرمایا وہ امام مہدی کے ہاتھ پر ہوگا سبحان اللہ مفتی صاحب حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہیں ایک عالم شریعت ہیں اب ایک بڑی شخصیت جس کا یہ مقام ہے وہ ایک معاشرے میں اپنے اثرات اپنے کردار اور اپنے تعلیمات کے اثرات مرتب کر رہے ہیں آپ ایک مدبر بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں اس احسیت سے ہم اس معاشرے جس کا کہ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جہانگیر کا دور ہے اور وہاں آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنا پڑ لیں گے اس معاشرے میں مدبر و مسلم کی حیثیت سے حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی جو اثرات ہیں معاشرے پر وہ کیا ہیں دیکھیں آپ رحمت اللہ علیہ کے جو اقدام آپ نے اٹھائے ہیں ان کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضرور ہوگا کہ بگاڑ کیا پیدا ہو گیا تھا صحیح بلکم صحیح دیکھیں بگاڑ اس حد تک پیدا ہو گیا تھا جس کے طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا اکبر نے جو اپنی مہور بنائی تھی تو اس کے اوپر ایک جانب اکبر جللہ جلالو لکھا ہوا تھا ماذ اللہ سبح ماذ اللہ یعنی ہم کہتے ہیں اللہ جللہ جلالو تو اس نے اس مہور پر اپنے نام کے ساتھ جللہ جلالو لکھا ہوا تھا اور مہور کی پشت پر اکبر جللہ شانہو لکھا ہوا تھا شانہو تعالی یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے جو خدا تعالی کے لئے ہوتا ہے اور اپنے دربار میں اس نے سجدے کو لازم کر دیا تھا جو اس کے پاس آیا گا سلام سلام بدل دیا تھا چہار سلام السلام علیکم کے بجائے اللہ اکبر کہا جاتا تھا مراد یہ ہے کہ اکبر اللہ ہے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم تو انہوں نے یہ رائش کیا تھا کہ اللہ اکبر کہو بولا کہو اس احتیبار سے ماذ اللہ سبح ماذ اللہ اور ہر زمانے کے اندر دنیا پرست علماء ہوتے ہیں دو علماء تھے ایک فیضی تھا اور ایک اب الفضل تھا یہ دونوں کے دونوں نہایتی دنیا پرست علماء تھے جو اس کی ہر بات کو جائز بنا کے پیش کیا کرتے تھے یہ دونوں اس کام میں لگے ہوئے تھے درباری علماء تھے اچھا اسلامی شاعر کو مٹا دیا گیا تھا اچھا دیگر مذائب کے اندر شادی کرنا یہ کرنا وہ کرنا سب جائز کر دیا گیا تھا اسلام کو بالکل جیسے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئیں ایسے میں حضرت جو سیدنا مجدد الفیسانے رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں سے اب الفضل فیضی سے بھی ملاقات رکھی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کافی آپ نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب دیکھا کہ یہ بدبخت نہیں مانیں گے تو پھر آپ نے ان کا بائیکارٹ کر دیا اچھا یعنی ان پہ بھی آپ نے اتمام حجت فرمائی اور ان کو بھی اپنے علم کے ذریعے جو ان کو خائل کیا آپ نے جو اب الفضل فیضی نے اب الفضل نے یہ ایک تفسیر لکھی ہے بغیر نقطوں کی تو بے قف سے جو نا ایک مقام پہ لکھا نہیں جا رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجدد الفیسانے کو تشریف لائے تو آپ نے لمحوں کے اندر سب کچھ لکھ کے بتا دیا کہ تمہیں لفظ نہیں آ رہے یہ تو لفظ اس طرح بنیں گے بغیر نقطوں کی تفسیر میں تو وہ آپ کی علمی جرارت کو دیکھ کے حیران دے گیا تھا اسی طرح دیگر شاعر کو جو تبدیل کیا جا رہا تھا آپ نے فوج میں اپنا کام کیا اور فوج کے لوگ آپ کے مریدین ہوئے ان کے اندر آپ نے ان کو باقاعدہ تعلیم دی جس کی وجہ سے آپ کے زمانے میں جب آپ کو قید کیا گیا تو آپ اندازہ کریں آپ کتنی تبلیغ کر چکے تھے تو آپ جب جہانگیر کی دربار پر تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ کے ایک ہزار پانچ سے زیادہ خلفہ تھے آپ کے ساتھ اور پانچ ہزار سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہوئے تھے تو ایک ہزار پانچ سے زیادہ آپ کے خلفہ تھے تو اندازہ کریں کہ ہندوستان کے چپے چپے میں آپ کی آواز گونج رہی تھی جو حکمت عملی آپ نے اختیار کی جو تدبیر آپ نے اختیار فرمائی پھر یہی معاملہ ہوا کہ آپ کا افیض افغانستان بھی پہنچا ہوا تھا تو یہ دیکھئے کہ آپ نے یہ سارے کے سارے اقدام کیے ہے کہ وہ ایک حال ہے کیفیت ہے جو انسان کے قلب پہ تاریح ہوتی ہے جس کو لفظوں بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور لوگ اس کی وجہ سے جو اس کو سمجھ نہیں پاتے یہ مجدد الفثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے تو آپ نے فوری طور پر لوگوں کو اس کی توجہ اٹھانے کے لیے اس کے مقابلے میں ایک عظیم کام یہ کیا ہے ویدت الشہود دے دیا ویدت الشہود اور ویدت الوجود میں فرق نہیں ہے اگر حقیقت میں جائیں گے ہم لوگ تو اس طرح سے آپ نے علم حدیث کی خدمت فرمائی علم فقہ کی خدمت فرمائی دیگر علوم کی آپ نے خدمت فرمائی تو آپ کے عظیم کارنے میں ماشاءاللہ اچھا مفتی صاحب ہم نے مفتی مہرمہ مفتید صاحب ہم نے اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے جو علمی اور دینی کارنامے ہیں معاشرے پر اثرات ہیں وہ ڈسکس کیے مفتی صاحب سے جانے یہ فرمائیے کہ آج حضرت مجدید اور فرثانی رحمت اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے ذات ہے اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی ذات ہمارے لئے کیا پیغام لے کر آتی ہے آج کی لوگوں کے لئے دیکھیں شاید بھئی آپ سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ آپ کی جو تحریریں ہیں ان میں ایک بہت جو بڑا شہکار ہے وہ مکتوبات امام ربانی مکتوبات امام ربانی کا کارنامہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو تصوف کی کتابیں ہیں وہ ایک سالک کے لئے رہنمائی کی بہت سی باتیں اپنے اندر رکھتی ہیں لیکن راہ سلوک میں ایک سالک کے ساتھ جو روحانی معاملات پیش آتے ہیں قدم با قدم جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے روحانی مدارش تیہ کرتے ہوئے وہ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے یا تجربہ کرتا ہے یا مکاشفہ ہوتا ہے تو اس دوران میں جو اس کو مسائل پیش آتے ہیں مکتوبات امام ربانی قدم با قدم اس کی رہنمائی کرنے کے لئے تو لہٰذا مکتوبات امام ربانی رحمت اللہ علیہ کو ضرور جہو اپنے مطالعے میں رکھا جائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھا جیسے رد روافظ پر ایک آپ کا رسالہ ہے رسالہ تحلیلیہ ہے آپ نے علم حدیث پر بھی ایک رسالہ لکھا ہے رسالہ لدنیا بھی آپ کا ہے مبدع امات کے نام سے آپ کا ایک رسالہ موجود ہے تو اس بات نبوت پر آپ کا جو ہے وہ ایک رسالہ موجود ہے تو یہاں پر بالخصوص میں دو باتیں یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جب آپ لوگوں سے دعوت و تبلیغ کے بارے میں پوچھیں کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو مجدد علفہ ثانی نے کیا تھا یعنی ہم بارشاہوں کے اور نظام تبدیل کرنے والی قوتوں کے قریب رہ کر ہم نظام کو تبدیل کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تو میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ وہ مجدد علفہ ثانی تھے ان کے پاس نگاہ مجدد تھی سبان اللہ آج ہم ان کا طریقہ تو اختیار کر رہے ہیں یعنی بارشاہوں کے قریب رہنے کے چکر میں ہم اپنا ایمان بھی کھوتے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ تقوی اور پریزگاری اور وہ نگاہ ناز تو ہے ہی نہیں جو لوگوں کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا بخش سکے تو جہاں ہم مجدد علفہ ثانی رحمت اللہ کی طرح کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی طرح بننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ان کے مکتوبات پڑھ کر دیکھیں ان کے احوال پڑھ کر دیکھیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شیخ کامل کی خدمت میں جا رہے ہیں تو کہاں وہ تحت سرہ سے لے کر عرش الہی تک جو ہے وہ ہجابات کو جعنی اٹھا کر جو ہے وہ دیکھنے والے ہیں تو مجدد علفہ ثانی رحمت اللہ کی روحانیت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے میں شاید بھائی اس نتیجہ پر پہنچا ہوں آج دنیا میں جتنا الہاد ہے آج دنیا میں جتنی فہاشی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی کتنی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں جو اسلام کو تبا و برباد کرنے کیلئے تلی ہوئی ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج ہمارے ہاں اس روحانی یعنی فیض کو جاری کرنے کی ضرورت ہے ان روحانی اقدار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے یعنی جو اقبال نے کہا تھا کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کابتے تھے کھو گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ تو اس جذب قلندرانے کی ضرورت ہے امام ربانی کی فکر کو اختیار کیجئے ان کے طریقے کو اختیار کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق توفیق ادھا فرمایا کھو گیا ہے وہ جذب قلندران محمد مفتی صاحب آخری منٹ میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی جو دنیا سے پردہ فرمایا آپ نے اس نسبت سے جانا چاہوں گا وہ واقعات کیا ہے دیکھیں یہ تو بہت زبردست واقعات ہیں وہ بہت کم تھوڑا ٹائم ہے مختصر لفظوں میں کہ آپ نے اپنے وصال سے تقریباً دو ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ میرا ٹائم ہو گیا اور تقریباً جب چاریس دن گزر گئے تو آپ فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کیا ظاہر فرماتا ہے اور جب آپ کا جب آخری ٹائم آیا تو ان دنوں میں بیمار تھے تو آپ نے اپنے خادمین سے کہہ دیا تھا کہ اب تمہیں نجات مل جائے گی یعنی خدمت کرنے سے تم فارغ ہو جاؤ گے آپ نے زہر کی نماز عطا کی زہر کی نماز عطا کرنا کے بعد پھر آپ کو استنجے کی حاجت ہوئی تو آپ نے کہا کہ چلم چلے کر آؤ تو چلم چلے آئے گئی تو اس میں ریت نہیں تھی مٹی نہیں تھی آپ نے کہا چھینٹے اٹھ کے لگیں گے تو آپ نے کہا ریت ڈال کے لے کیا جب وہ ریت ڈال کے لے کیا تو آپ نے کہا آپ ضرورت نہیں یہ ٹائم بہت کم رہ گیا میرے پاس کیونکہ اب پھر اس کے لئے وضوح کرنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ فرش پہ لیٹ گئے لیٹنے کے بعد آپ اللہ تعالی کا ذکر کرتے رہے سبحان اللہ اور ذکر کرتے کرتے اپنی جان جان آفرین کے حوالے کی اور پھر اس کے علاوہ جو وسیعت آپ نے فرمائی تھی دیگر معاملات آپ نے فرمائی تھی سنت نبوی کی تعلیم آپ نے آخری ٹائم میں جو دی تھی وہ ایسی عظیم تعلیمات ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے رشت کر جاتا ہے اور تصفوف کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہمارے طرح یہ باتیں کرنے کا نام تصفوف نہیں ہے عمل کرنے کا نام تصفوف ہے مجید الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے آنسو نکلتے ہیں تو کس بات پہ نکلتے ہیں ایک مرتبہ آپ رو دیئے آخری ٹائم میں پوچھا حضرت کیوں رو دیئے کہا ایک سنت پر عمل نہیں ہو سکا کہا حضرت آپ صرف سنت رہے گی آپ تو ساری زندگی سنت پر عمل کرتے رہے ہیں کہا کہ ایک سنت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارکہ پر حسنین کریم ان میں سے کسی نے پشاپ کر دیا تھا حضور علیہ السلام نے وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا دویا تھا میرا کوئی نواسہ نہیں ہے جس کے ذریعے میں سنت کو ادا کرتا ہے آپ اندازہ کریں یہ سنت کی محبت ان کی ذات میں تھی تو پھر ان کے کیسے مقام ہوں گے کیسے مرتبے ہوں گے کہ یہ سارے مراتب مصطفیٰ علیہ السلام کی وفاداری سے ملتے ہیں جس میں جس قدر زیادہ وفاداری ہوتی ہے اس کو اس قدر مقام ملتا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ محترم مفتیوی ابوبکر صدیق شازوی صاحب محترم ڈاکٹر ناظرین کرام آج ہم نے حضرت احمد سرندی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پر آپ کی زندگی آپ کے حالات آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کے عیداد کی نزبت سے بھی جاننے کی صحیح کی ہمارے جو چھوٹے ہیں ہمیں ان کے سامنے بیٹھ کر ان بڑی شخصیات اور ان کے علمی اور دینی کارناموں کا تذکرہ کرنا چاہیے ہم انہیں بتائیں کہ یہ عظیم لوگ کون تھے انہوں نے جو نقص چھوڑے ہیں ہمارے لیے علم کے اپنی روحانیت کے وہ کیا ہیں اسی طرح سے ہم اپنے ورثے کو آگے منتقل کر سکتے ہیں اور یہ جو ہماری وراثت ہے یہ وراثت ہماری ہی رہ سکتی ہے اپنی وراثت کو نہ چھوڑیے گا اس محبت سے اس عقیدت سے کبھی تعلق نہ توڑیے گا اپنی دعوے میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ